اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زین اور آپ دیکھ لیں فولی فور انفو آج آپ کو میں انڈور کیٹ جو اے سی میں انڈور کیٹ لگی ہوتی ہے اس کی مکمل وائرنگ کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کی میں نے یہ ایک انڈور کیٹ ہے میرے پاس اس کی اے ٹو زی جتنی بھی وائرنگ ہوتی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا میرے پاس یہ کنیکٹر بھی پڑا ہوا ہے یہ پی سی بھی پڑی ہوئی ہے یہ اس کا ڈیر ڈسپلی پڑا ہوا ہے ایسی کے انڈور کا اس کی میں ٹوٹلی آپ کو اے ٹو زی جتنی بھی وائرنگ ہوتی ہے میں سب ساری بتاؤں گا آپ کو اس میں ایک فیوز لگا ہوتا ہے کس جگہ پر لگا ہوتا ہے میشہ جو بھی فیوز ہوگا وہ ادھر اس کی جو رولے ہوتی ہے یہ جو رولے ہوتی ہے یہ جو رولے ہوتی ہے یہ رولے کے آس پاس انہوں نے ایک فیوز لگایا ہوتا ہے یہ فیوز ہمارے اس کی کٹ کی سیفٹی کے لیے فیوز لگایا ہوتا ہے یہ میں نے فیوز بھی نکالا ہوا ہے آپ کو میں بتاؤں گا سادے ٹھیک ہے اس میں یہ جتنے بھی بھی جگہ اچھو باقی سارے جگہ کے پاس یہاں اگر ہوگا یہاں ہر جگہ ہے ہر جگہ پر جزquila کہ میں ہیں اس وقت میں اچھو ہوا فیوز کا ادھر فیوز اجسٹ کر کے دوں میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں فیوز میں نے اجسٹ کر دیا ہے اس طرف فیوز کی آپ کو میں کنٹینیوٹی چیک کروا دوں فیوز ہمارا بلکل اکی ہے فیوز اکی ہے اب ہم نے کنیکٹر کے ساتھ اس کے ایٹوزی کنیکشن کرنے ہیں پہلے آپ نے ایک جمپر لے لینا ہے جمپر کو آپ نے ادھر نیوٹل فیس آپ نے پہلے نیوٹل کٹ کو نیوٹل دینی ہے کٹ کو نیوٹل دینی ہے نیوٹل ہم نے کدھر دینی ہے پی سی بی میں آپ نے دیکھنا ہے کدھر نیوٹل کا پوائنٹ ہوگا یہ دیکھیں ہمیں ادھر انہوں نے نیوٹل کا پوائنٹ دیا ہوگا یہ انہوں نے لکھا بھی یہ ہوا ہے ایس سی این ایس سی این مطلب یہ ہمارے نیوٹل پوائنٹ ہے دو پوائنٹ دی ہوئے ہیں ایک ادھر ایک ادھر جدھر مزی آپ نے ایک پوائنٹ لگا لینا ہے ایک پوائنٹ میں نے ادھر جسٹ کر دیا نیوٹل کا یہ دیکھیں اب ہم مین کرنٹ کی وائل لیں گے اب مین دو وائلیں میں نے لے لیے مین کرنٹ کی ایک نیوٹل ہوگی ایک فیس ہوگی ہم ریڈ کو نیوٹل دے لیتے ہیں اور وائل جو ہے ہم اسے ہم فیس دے دیں گے ادھر جو ہم نے ایک نیوٹل دیئی تھی کونکٹر میں سے ایک نیوٹل دیئی تھی آپ جو نیوٹل ہوگی کرنٹ دے بھی دے سکتے ہیں مین کا جہاں صداقہ ہوگی 1500 wave voltage کی ادھر کونکٹر میں میں نے سکتے ہیں اگر آپ دیں گے اسے ہوتی ہوئی اسے پی سی بھی میں آ جائے گی اگر آپ پہنچ پی سی بھی میں دیں گے کہ پی سی بھی شوகویں اسے کونکٹر میں بھی چلے جائے گی نیوٹل آپ جدھر مرضی دے سکتے ہیں ہیں ادھر کنیکٹر میں بھی ڈریک دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں ادھر پی سی بے میں اس کے نیوٹل دے دوں پہلا پوائنٹ یہ نیوٹل ہماری بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہماری بچی فیس ہے فیس یہ ہمارے انپوٹ فیس ہوگا اب ہم نے انپوٹ فیس کدھر دینا انپوٹ فیس ہم نے ہمیشہ ادھر اس کی جو رلے ہوتی ہے رلے میں دینا ہے رلے میں ایک پوائنٹ ہوگا رلے میں ہمارا ایک پوائنٹ ہوگا ہمارا ينپوٹ ایک ہمارا پامے پوائنٹ ہوگا آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ مطلب ہے جو آؤٹڈور کے ہمارا کرنٹ پاس ہوگا وہ ہمارا يدھر یو رلے سوقدے یہ اولے تین منٹ چاڑ منٹ یا پانچ منٹ کےوقعے کے ساتھ کرنٹ پاس کرتی ہے یہ支 سج بھائی کی ج tipos نہیں ہے رلے کا ادھر ہم نے فائند کرناہ ان میں سے ایپوٹ کون سا ہے اور آؤٹپوٹ کون سا ہے ہمیں یہ نہیں بتا آ انپوٹ اور آٹپوٹ کون سا ہے بیسکلی کئیوں میں انہوں نے لیے ادھر لکھا ہوتا ہے تین اور چار جو ہمارا نمبر تین ہوتا ہے وہ ہمارا انپوٹ ہوتا ہے جو نمبر چار ہوتا ہے وہ آٹپوٹ ہوتا ہے ادھر انہوں نے ہمیں بتا بھی دیا ہے یہ دیکھیں انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے شاید آپ کو دکھا پہے میں کیمرہ فوکس کر پہے اس پی سی بی میں لکھا ہوا ہے کمپریسر سی او ایم کوم مطلب کمپریسر آٹپوٹ ادھر این او مطلب آن ادھر ادھر ہمارا ہو گیا انپوٹ یہ ہمارا آٹپوٹ ہوتا ہے ادھر ہم نے انہوں نے لکھ دیا نا کمپریسر مطلب کوم یہ ہمارا آٹپوٹ ہوگا ہم نے نوٹل جو دینی ہے اور جو فیس دینا ہے وہ ہم نے ان میں دینا ہے اگر آپ کو ادھر نہ بھی کچھ لکھا ہو آپ نے ڈیجیٹل میٹر کی مدد سے جو ہمارا ڈیجیٹل میٹر ہے اس کی مدد سے آپ نے اسے فنڈ کر سکتے ہیں آپ نے ڈیجیٹل میٹر کو کنٹینوٹی پر رہ لینا ہے اور ون بائی ون ایک آپ نے ادھر رہ لینا ہے ایک آپ نے جو فیوز میں نے لگایا ہے سب سے پہلے فیوز کے ساتھ آپ نے اٹیاج کرنا ہے جدھر بزل بولے وہ ہمارا پوائنٹ یاد رہا ہے جدھر آپ بزل بولے جدھر کنٹینوٹی بولے اد یاد یاد رہا ہے تو آپ کا ان پٹ نہیں ہیں یہ دیکھے اس میں کم کا م最enas لگا رہا ہوں ہماراہی مکنٹینوٹی مزید نہیں ہے یہ دیکھیں جانب میں الوینا ہے میں ساتھ اب ہم دوسری کے ساتھ leaves crop کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا rói zijn gebruiker. یہ دیکھیں اس کا مطلب ہمارا input ہے اور یہ output ہے۔ دوبارا output کے ساتھ لگا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں output کے ساتھ نہیں بدیے یہ بولی ہے یہ ہے ہمارا جو face ہوں گا فیس ہم نے ڈریک ادھر اسے دے دنے یہ ہمارا فیس بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے نیوٹل ہم نے ادھر دے دی اور فیس ادھر دے گیا اور اب ادھر ہمارا کنیٹر میں جو بچ گیا ہمارا فیس بچ گیا کنیٹر کو دینے والا کنیٹر کو فیس دینے کے لیے ہم نے ایک جمپر لے لینا ہے چھوٹے سائز کا ہم نے ایک جمپر لے لینا ہے جمپر کو آپ نے ادھر ایک اوٹپورٹ پر لگا دنی ہے تین میٹ کے بعد جب فیس ادھر انٹر ہوگا تین میٹ کے بعد اس نے سپلائی ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دینی ہے پھر ہم نے ادھر ادھر کنیٹر کے ساتھ ایک اور جمپر لگایا جمپر کے مدد سے آپ نے ادھر لگا دینی ہے کنیٹر میں دوسری ہمارے انپوٹ اور آوٹپورٹ کمپلیٹ ہو چکی وائرنگ باقی ہمارے اس کے جو بچ گیا ہے یہ میں نے ادھر انپوٹ آوٹپورٹ اس کے لیے لگا دیئے ادھر سے انپوٹ داخل ادھر ہوئی ادھر سے آوٹپورٹ ادھر کنیٹر کی طرف آگی جو ہم نے اسے آوٹپورٹ کو کرنٹ پاس کرنا ہے ادھر سے آپ نے ایک انپوٹ لگا دینی ایک آوٹپورٹ جو کنیٹر آپ نے ادھر ایک دو لگانی ہے وہ ہی آپ نے سیم آوٹپورٹ آوٹڈر پر بھی لگانی ہے اب باقی ہمارے اس میں صرف اور سیور ہمارے اس کے بچ گئے جیک بچ گئے جیک جو ہوتی ہیں سیم ٹو سیم اسی جگہ پر لگتے ہیں اس کا جو سیز ہوتی ہے اس میں آپ گنتی بھی کر سکتے ہیں اس کے پوائنٹ کی اور اس پوائنٹ کی گنتی کر سکتے ہیں آپ جیل لگا سکتے ہیں یہ جو انپوٹ میں یا آوٹپورٹ میں جو ہمیں پی سی بی دی ہوتی ہے وہ پی سی بی میں جو جیک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگ سکتے ہیں جو جس کا جیک ہے وہ اس کے ساتھ ہی لگے گا یہ مارا ٹرانسفارمر کا ہے دو ٹرانسفارمر نے لگا دیا ہے یہ ہمارا اس کے موونگ کا ہے موونگ پر لگا دیا ہے یہ اس کی فین کی تار ہو گیا ایک دو جیک ہے میرے پاس میسنگ ہے وہ مجھے ڈونڈنے کے وہ جیسے ملتے ہیں وہ بھی میں لگا دوں گا اور یہ اس کا انڈور کا ہے یہ دسپلی کا یہ جو دسپلی ہے اس کا جیک ہے یہ دیکھیں دسپلی کا جیک ادھر آجے گا تقریبا جو بھی جیک ہوں گے سیم ٹو سیم اسی میں لگے ہوں گے اس کا کلر وائز بھی انہوں نے تاریندی ہوں گی اور آپ اس کے پوائنٹ بھی دیکھ کے لگا سکتے ہیں تقریبا آل موسٹ ہماری جو جتنی ویڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی جو ہماری ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں آپ نے فائنڈ جو کرنا ہوتا ہے انپوٹ اور آوٹپوٹ آپ نے فائنڈ کرنا وہ آپ کو میں نے بتا دیا میٹر کی مدد سے آپ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا آگے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ کو میرے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی